بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین صاحب سے پہلے کچھ اہم خبروں کی بات کرتے ہیں ایک شور مچا ہوا ہے کہ جی اسرائیل وفت گیا تھا فوراں آفیس پاکستان کا کہتا ہے نہیں گیا کوئی بھی تو اب کچھ ثبوت بھی سامنے آگیا کچھ نام بھی سامنے آگئے ہیں آپ کے سامنے تصویر کچھ رہ دیتا ہوں آپ خود اندازہ کر لیں کوئی گیا ہے نہیں گیا اور جانے کا مقصد کیا ہے کیوں جا رہے ہیں اس کے علاوہ پھر شہباز شریف کی چوب ملاقاتیں ہیں سیلفیاں جاری ہیں دنیا بھر میں اپنا مزاق اڑانے کے لیے ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کوئی جگہ چھوڑ نہیں رہے ابھی تازہ ترین جو وزیراعظم برطانیہ کے سابق ان کے ساتھ سیلفی اور پھر ایک بوتھ پہ گئے اور وہاں کیا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو جس میں خواجہ عاصف کی بھی ویڈیو آئی نیا معاملہ فوبز میکزین نے دعویٰ کیا کہ یہ پاکستان کا جو تیس ارب ڈالر کا مواشین اقصان ہے چار کروڑ لوگ بے گھر ہو رہے ہیں اور اس وقت جو دریائے سندھ ہے وہ تقریباً سو کلومیٹر کی ایک جھیل بنی ہوئے سو کلومیٹر اور یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ بہت بڑا میکزین ہے آپ کو بتایا فوبز انہوں نے کہا باوجود اس کے ہیں محولیاتی تبدیلیاں ہیں پاکستان اس لسٹ میں آٹھویں نمبر پر جس کا ڈیمیج ہے لیکن بروقت تیاری نہ کرنا اور اسے مکمل طریقے سے ہینڈل نہ کرنا یہ اس سانے کی وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی دوسرا اسحاق ڈار کی آپ کو پتا ہے زمانت اور واپسی اور سارا معاملہ عدالت نے حکم دیا کہ آنے دیں جی اسے ہمیں حاجی صاحب کہا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار کی وجہ سے ساری اکانومی جو ہے وہ تو وہ برباد ہوئی ہے اب یہ اچانک کیا ہوا کیا عدالتیں بلیک میل انہوں نے کر لیں کوئی جج پھسا لیا کہ اسی جج سے نوازشی صاحب کو بھی بشیر سزا دی تھی اب دوبارہ اسے ساق ڈار سے واپسی اور پھر تحریک انصاف کے جو چیف آف سٹاف ہے عمران خان کے شبلی فراز ان کے گھر آپ کو پتا ہے دھماکہ پھر شہباز گل کی گاڑی کا پہل ایکسیڈنٹ ہوا تھا چھے دن کا لوٹس ہے اس کے بعد کیا ہوگا اور آخر میں امپورنٹ بات جو صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے درمیان اختلافات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ پولیس کے جو بڑے افسران ہیں انہوں نے اکامات ماننے سے انکار کر دیا پرانسفر کرنے کی کوشش کی کوئی دفتر چھوڑنے کو تیار نہیں یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ چھے مہینے میں جو اسرائیل پاکستان کا جو آپ کو بتاتا ڈیلیگیشن وافت اسرائیل کے صدر عساق یا آئزک اہرزوگ سے ملاقات کر گیا اس وقت اس میں کوئی صحافی بھی تھے نسیم اشرف مشرف دور کی کابینہ کے وزیر کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بھی تھے ان کی تصویر بھی سامنے آئی ہیں پھر اس میں آپ کو بتاتا میٹرو ون نیوز کے امتیاز منیر اور جیو ٹی وی کے عارف نکوی آواز ٹی وی کے فیض بروہی اور کچھ اور لوگ آئیے اب تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ فوراں آسف آفس سے کہتا ہے یہ حکومتی لوگ نہیں ہیں پاکستان کے یہ سب ارگنائز پاکستان میں نہیں کیا گیا یہ ہمارا جو موقف تھا اسرائیل کے حوالے سے وہ بڑا صاف اور سیدھا ہے ہم ابھی بھی جو ہے اس موقف پہ کھڑے ہیں یہ امریکی مسلمان لوگ ہیں مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں لیکن سے پہلے آپ کو عدد پی ٹی وی کے بھی ہو گئے تھے آنکر تو کچھ نہیں ہوا سب جانتے ہیں در پردہ معاملات چل رہے ہیں یہ جو آپریشن اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اس کو منطقی انجام کی طرف انہوں نے پہنچانا ہے اور بانی پاکستان بابایکم محمد علی جناہ کے فرمودات اور نظریات کے بالکل مخالف انہیں چل لیں اس کی میں وجہ بتاتا ہوں رانہ سناولہ نے جو بیان دیا کہ اسلام بعد میں عمران خان کی کال کے انتظار کریں عمران خان تو تیاری کریں گے ہماری تیاری مکمل ہے ڈرون کے ذریعے آنسو گیس ماریں گے اس دفعہ پوری تیاری کی ہے پچیس مئی سے چار گنا زیادہ کام ڈالیں گے عمران خان نے بھی کہا رانہ سناولہ تیار ہو جاؤ تو یہ یاد رکھیں یا اسرائیل وہ ملک ہے جہاں فلسطینیوں پر یہ معاملات ہوتے ہیں تو یہی سے نئے آئیڈیا آیا ہوگا لازمی سی بات ہے کیونکہ عمران خان کا جو حقیقی ازادی مارچہ روکنے کا اس کا بہترین طریقہ ان کے پاس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے عمران خان تو یہی کہہ رہے ہیں ازاد منصفانہ الیکشن کروائیں جو اس وقت حالات ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کیسے بڑے سے بڑا جو چور اور ڈاکو اچکا ڈھونڈ کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے اعلیٰ سے اعلیٰ عدے پر بٹھایا جاتا ہے آپ خود سوچیں کہ ان چوروں کی کرپشن اگر یہ عالم ہے تو جو ان کو لا رہے ہیں وہ کتنے کرپٹ ہوں گے کل میں نے آپ کو بتایا تھا اسحاق ڈار کی درخواست لگی ہے یاد ہوگا آپ کو خبر میری درست نکلی اور اس وقت میں یہ بھی آپ کو یاد کروں گا آرمی چیف چوتھک امہ باجوہ سے انہوں نے اسحاقیوں کے اس میں بات کی کہ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے میں اسحاق ڈالر یہ ڈالر کا نام بھی وہی سے ہے سب انہوں نے کہا یہ ڈالر نے کیا اسحاق ڈالر نے سارا کام تباہ کی ہے اب اسحاق ڈالر ان کے مطابق واپس آ رہا ہے بلکل اسی طرح جس طرح وزیر داخلہ رانا سناؤلہ منشاعت فروش اور یہ بات ہی میجر جنرل صاحب نے ہمیں بتائی تھی اب ان کا پتہ نہیں ہو کدھر ہیں آج کل یا تو اب رانا سناؤلہ منشاعت فروش اس وقت وزیر داخلہ ہے یا پھر وہ میجر جنرل صاحب جھوٹ بولتے رہے وہاں کو گمراہ کرتے نہیں اسی طرح یا تو اسحاق ڈالر نے معیشت کو تباہ کیا ہے اور ایک ایسے شخص کو دوبارہ لانا وہ بھی نواز شیف کی بات مان کے نواز شیف مفتا اسماعیل کے مسخ مخالف ہے شباز شریف کا جو دائیں آہات ہیں اسے ہٹا کر اسحاق ڈالر کو لگانا ہے اسے ڈالر یہ کہتے نہیں تو یہ معیشت کی تباہی کا جزمدار بھی ہے تو پھر یا تو یہ کہنے والے دونمبری کہہ رہے تھے یا اسحاق ڈال اسحاق ڈال نے دونمبری تو کی جرمانہ بھی پاکستان نے آئی ایم ایف کے سامنے غلط ریپورٹنگ پر دیا اس کی ایفی ڈیویٹ بھی آن ریکارڈ ہے ساگڈ لیکن پاکستان کی معیشت کو ایمپورٹ بیس اکانومی بنا دی ساری چائنہ کا کنٹینر لائیں کھولیں بیچیں اپنی ایکسپورٹ اپنی فیکٹریاں بند کریں وہ سارے یہاں سے جو فیکٹریاں مر چلے جائے مغلہ دیش یا تو اب معاملہ یہ یا تو اسحاق ڈار غلط تھا یا ہمارے باجوہ صاحب نے جھوٹ بول کر گمراہ کیا اسی طرح منظور پشتین کے معاملے میں بھی آپ کو پتا ہے محسن داور کو بھی یہ کہتے ہیں راہ کا ایجنٹ ہے آج وہ انہی کمیٹیوں کے چیئرمین لگے ہوئے ہیں تو اس لئے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے ان کی باتوں سے جو کہتے رہیں پھر یقین نہیں آتا ہے ان کی باتوں میں یہ میں نے جب بھی آپ کو بنگلہ دیش فیکٹریاں جانے کی بات کی اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے بنگلہ دیش نے برطانیہ کو بڑے بحری جہاز بنا کر دینے شروع کی ہیں بڑے بحری جہاز جو کسی بحر میں مثلا بہر اوکینوز بہر ہند وہاں چلتے ہیں اور یہ شپ ان کی سنت کا مندازہ کریں کہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں اس لئے کہ وہاں کبھی مارشلال نہیں لگا عوام کے منتخب نمائندے مضبوط ہے اور شخص کی بیٹی آج بھی اقتدار میں جسے انیس سو اکتر میں پاکستان میں غدار کہا کہ اس کی پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا آج اس کی بیٹی پاکستان میں امداد بھیجتی ہے غدار کہنے والے کے نواسے بلاول زرداری کو جس پر وہ اپنی تصویر لگا کر سندھ میں آگے بانتے ہیں شرم سے پانی پانی ہوتے ہوں گی اسی طرح ہندوستان میں بھی فوج کا کوئی کردار جنرل کا کوئی رولوان نہیں ہے آج وہاں آئی فون بن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ترقی ہو رہی ہے اس لیے کہ ادارے چلتے ہیں کوئی روکتا نہیں انہیں بیچ میں اس وقت جو ملک حالات ہمارے تو یہ ہے کہ کراچی میں ڈی ایس پی کو اس کا پیچھا کر کے باقاعدہ طور پر ڈاکو روکے اسے سمان چین رہے اور مجید جو ان کے وہ پیسے لے رہے ہیں شہریار افریدی کے گھر کوہٹ میں یہ سی ڈرامے کا ایک بڑا حصہ ہے وہاں سوات میں دیکھیں اب عمران خان جو حقیقی مارچ کی بات کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ بیس لاکھ لوگ اسلامباد میں لا گئے یہ بدلیں سب کچھ اب عمران خان آ کر جو دھرنا بھی دیں گے انہیں جب تک وفاق کی اسیمبلی نہیں ٹوٹے گی اس وقت تک نہیں اٹھیں گے چھین دن کا الٹی میٹن دے دی ہے اس کے اگر یہ انتخابات کا اعلان کریں تو ٹھیک ہے ابھی تو فیلال یہ لوگ دیکھیں ہنسی مزاق میں سیرس نہیں لے لیکن میری بات آپ یاد رکھئے گا یہ ٹی وی پر آپ کے سامنے معافیہ مانگ رہے ہوں گے چوبیس ستمبر کے بعد یہ آخری مرلہ ہے اس کے بعد عمران خان کے پاس بھی دیکھیں کوئی ایسی کوئی بڑی آپشن نہیں ہے اس سے ان کی جو حکومت گرانے کا اب پنجاب کی جو حکومت اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے تو جو گلو بٹ پنجاب سے آتے تھے وہ بہت بڑی طاقت ہے وہ رک جائی اسلامباد پولیس ساتھ مل جائے گی بلکل اسی طرح جس طرح سی سی پی اے لاہور کے افسر ہیں غلام محمود ڈوگر صاحب ان کے تبادلے کا حکم دیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے فاقی حکومت نے بھیجا اب اس وقت صوبائی حکومت کے ماتحت وہ کام کر رہے ہیں وفاق کا براہرات اس میں کوئی عمل نہیں اس پر جو سی سی پی اے ہیں انہوں نے دفتر کا چار چھوڑنے سے انکار کر دے جو کہ نہیں چھوڑتا جاہا جو کرنا ہے کر لو چیپ منسٹر جو ہے وزیر علیہ پرویز علیہ نے بلا کر انہیں شہباش بھی دی اور ساتھ باقی افسران کو کہا کہ پنجاب حکومت کے بغیر حکم کے بغیر کوئی مرکزی حکومت کا آپ نے حکم نہیں ماننا تو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن جو ہے یہ انہیں چار چھوڑوانے میں ناکام رہی وزیر علیہ نے مبارک بات دی گلے لگایا آپ زیر علیہ نے اور ان کو تھپکیاں دیں پرویز علیہ نے اس پر پھر نون لی کے لوگ کن ہے یہ آپ حلف سے غداری کر رہے ہیں اس طرح انیس سو پچاسی کا سرویس ایکٹ میں دیکھ رہا تھا ویسے انیس سو ستتر کبھی ہے انیس سو چون سٹھ کبھی سارے کبھانین میں تو اس میں مجھے نظر آیا ہے ویسے کہ واقعی جو سیبل سرونٹ ہے وہ وفاقی حکومت کے اندر حکم دے تو ماننا پڑتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے موجود ہیں کہ غلط حکمات نہیں مانے جائیں گے اور پھر اٹاریمی ترمیم کو کر دیکھیں تو اس میں صوبوں کے پاس طاقت جا چکی ہے تو اب پرویز علیہ جو ہے پنجاب میں ریٹائر فوجی کمانڈوز کی بھی آپ کو پتہ ایک فوج بنا رہے ہیں پوری یہ بھی آنے والے دنوں میں ایک بڑا نیا مسئل کہ اس پر چلیں میں پھر بات کروں گا تفصیل میں کبھی ابھی جو شہباز شریف صاحب جو مسلسط دنیا کے لوگوں کسی ملاقاتیں کر رہے لیڈران سے شرمندہ کروا رہے ہیں یقین کریں بڑی خدا کی قسم دے کے شرمندگی ہے کیوں ماحولیاتی تبدیلی کے ایک بڑے کیمپ میں انہیں لے کے جایا گیا دکھانے کے لیے پاکستان میں کتنی تباہ کاری ہو رہی ہے دیکھیں تو آپ یقین کریں وہاں پر ساری تصاویر ماحول کی بجائے شہباز شریف کی لگی منتظمین جو لوگ دیکھنے وہ پرشان ہو گئے ہم یہاں ماحول سے تباہ ہونے والی تباہی دیکھنا چاہتے ہیں بربادی دیکھنا چاہتے ہیں نقصان دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس حساب سے پھر فنڈنگ کروائیں ادھر سارے تھوبڑے ان کے لگے ہوئے ہر اس چیز پر تو پھر انہیں پتا چلا کہ جو ملک میں بنگلہ دیش سے ترکیہ سے یا ایران سے جہاں سے بھی کوئی امداد آ رہی ہے سعودی عرب سے تو اگر وہ سندھ کی در جانی ہے تو اس پہ زرداری صاحب یا بلاول کا تھوبڑا لگ جاتا ہے اگر وہ پنجاب جانی ہے تو پھر اس پہ آل شریف کے سارے خاندان کی تصویروں کا ایک تھوبڑا پہلے لگا گئے اس ٹیم پھر بیٹے ہیں ورنہ بیجتے ہی نہیں برطانیہ کے سابق وزیراعظم سے دیکھیں وہ سیلفی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ بڑا بنیادی سے چھوٹا سفار کے وہ شخص کس کی تصویر سیلفی کے لیے پاغل ہوتا ہے اور دیکھتے کہ حاجی صاحب ہے غصہ آتا ہے آپ نے پاکستان سے کیسا انتقام لیا ہے آپ ظلم کی انتہا دیکھیں وہ بزرگ آدمی جس نے ابھی انٹرویو دیا سندھ میں وہ ویڈیو وائرل ہوگی بہت زیادہ اس میں دیکھیں اس بندے کے ساتھ انہوں نے پھر کیا سلوک کیا اس بزرگ کے ساتھ تو میری آپ سے درخواست اگر آپ دیکھیں کہ یہ ظلم ہوتا اس کی ویڈیو بنا کے نہ لگایا کریں کیونکہ آپ لگاتے ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں پھر وہ یہ جا کے ان لوگوں کو مارتے ہیں ان لوگوں پر ظلم کرتے ہیں یہ کس قسم کے حیوان ہمارے حکمران بنے ہوئے کال ایک دوست سے بات ہو رہی کہ وہ کہہ رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ لوگ آ جائیں جنہیں ہم کبھی بھی نہیں آنے دینا چاہتے تھے اگر یہ خان کو نہیں آنے دیتے دو حالات یہ ہیں اب پڑوس میں افغانستان دھمکی دے رہے کہ پاکستان ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے اور پھر بلاول زرداری کا نام لے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے نام پر پیسہ اکھٹا کرتے ہیں آپ ہندوستان جائیں اپنے فورن مینسٹر افغانستان کہتے ہیں پاکستان مجھو تو حالت یہ ہے تجارت کے نام پر انہوں نے انسانی انداد وہ ساری کٹھی کر لی اب ہندوستان نے بڑی ہشیاری کی یہ شہباشری سے ملاقات نہیں کی تمام لوگوں سے کرتے نہیں کیونکہ پتہ ہے کہ جو ابھی اس رجیم چینج آپریشن میں کردار ادا کر چکے ہیں سب لوگوں سے شہباشریف کی ملاقاتیں کر چکے سب سے ہر وہ ملک ہر وہ شخص جس کا نام تھا جس کا پاکستان میں کوئی کردار تھا اب یقین کروں تمام لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں ایک ایک کر کے چاہے وہ فرانس کا صدر تھا چاہے وہ امریکہ کا چاہے وہ کسی بھی ملک یورپی یونین کے لوگ چاہے وہ فیٹف کے لوگ تھے انہوں نے ان سب لوگوں سے ملاقاتیں کی سائیڈ لائن پر انہوں سب سے یہی بات چیت ہو شکریہ ادا کیا کہ جی میں نے رجیم چینج کروائی مجھے حکومت مل گی آپ کا کام ہو گیا بندہ ہٹ گیا راستے سے آپ اور ہم مل کر کھائیں گے لیکن ایسا ہوگا نہیں چھے دن رہتے ہیں امران خان نے دیئے ان کو ٹائم اس کے بعد کوشش امران خان کی یہی ہے کہ سلو انٹ سٹیڈی ون در ایس آج تستہ کر کے دیکھیں ملک لیکن ملک بہت تباہ ہو جائے گا بہت زیادہ میں نے اصحاب لگایا ساری سسمن لگائی ہے اس کی معاشی نمبر ہوگی انشاءاللہ میں اگلی کالیا پرسو کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھو گا کہ اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے تو اس کا نقصان کتنا ہے وہ آپ ذرا دیکھیں اپنا خان سیال رکھیں مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ